آج ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توازہ کی سنتیں اللہ تعالیٰ نے سورہ شورہ میں فرمایا وَخْفِسْ جَنَحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ امانداروں کے لیے اپنا پہلو نارم رکھئے سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوبصورت ترین اخلاق والے تھے ایک میرا بھائی تھا جس کا نام عمیر پکارا جاتا تھا ابھی دو چھڑائی عمری کا تھا وہ ایک چڑیا تھی اس کے ساتھ دل بھیلاتا تھا وہ مر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مرتبہ ہمارے گھر آنا ہوا تو فرمایا اے ابو عمیر تمہاری ننی سی چڑیا نے کیا کیا یعنی داغیں مفاقت دے گئی ہے اسے پتہ کیا جلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر عمر کے انسان کے ساتھ اس کی عمر اور اس کے دکھ اور اس کی خوشیوں کے مطابق توازہ سے پیش آتی تھے ہم بچوں سے امید رکھتے ہیں کہ وہ مچور ہو جائیں یا وہ مچور باتیں کریں اور یا ہم ان کے ساتھ ہسی مزاگ تھٹا یا ان کو اوہ موٹے اوہ چھوٹے کہہ کے بکارتے ہیں یا ان کے نام رکھ لیتے ہیں یا آتے جاتے ہیں انہیں ایک تھپ تھپڑ لگا دیتے ہیں بلا وجہ چھٹکی کار دیتے ہیں گال مرود دیتے ہیں یہ لاد ہے یہ لاد نہیں ہے اس سے بچے بہت ایریٹیٹ ہوتے ہیں یا ان کی کوئی چھوٹی موٹی چیز ٹوٹ جائے تم ہستے ہیں کئی کوئی رونے کی بات ہے ان کے لیے وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ غریب امیر بڑے چھوٹے دکھی خوشی ہر انسان کی اس چیز کو اس غم کو سامنے رکھتے ہوئے اور خوشی کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے بہیف کریں اگر ایک بچہ چھوٹا سا کھلونا لے کے خوشی سے اچھل رہا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ بہت اظہار کریں محبت کا اور آپ کے آپ کو تو اتنا پیارا توفہ مل ہے کہ میں تو بس حسرت ہی رہے گی دل میں میں بھی لوں گی حالانکہ وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہوگا لیکن بچے کی دل جوئی کے لئے ضرور کہیں کہ میں بھی لوں گی کس دکان سے لی ہے کتنے کا لی ہے میں بھی جاؤں گی تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ پھر محبت بڑھتی ہے سیدنا اسفت بن یزید نحی رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے سیدہ آشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے فرماتی ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے آپ اپنے اہل خانہ کے ضرورت میں ہاتھ بٹاتے تھے اور جب بقت نماز ہو جاتا تو وضو فرماتے اور ادائیگی نماز کے لئے مسجد کی جانب روانہ ہو جاتے سو گھر میں مرد کا بیوی کے کاموں میں جو گھر کے کام ہیں ہاتھ بٹانا یہ کوئی ذن مریدی رن مریدی نہیں ہے یہ سنت نبی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہاں آرڈر نہ دیے جائیں اپنے شہر کو کہ آپ ویپر لگائیں یا آپ کپڑے نچوڑیں یا آپ پھلائیں انہیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ ٹف کام ہے چھت پہ جیسے کپڑے دے جانے ہوتے ہیں ڈالنے ہوتے ہیں تو انہیں آگے بڑھ کے کہ یہ میں لے جاتا ہوں یہ میں کر دیتا ہوں یہ صرف اس غرص سے کہ بیوی کا ہاتھ بٹانا سنت رسول ہے تو جب سنت کو فالو کریں گے تو پھر عجر کا باعث بنے گا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں ایک معمولی لونڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے پکڑ کر جا جاتی لے جاتی سید بخاری کی عدیث ہے یعنی اپنی کسی مشکل یا کسی دکھ درد کے بات سمجھانے کے لیے اور اپنے مسئلے کا حل چانے کے لیے بلاتی آپ مانڈ نہیں کرتے تھے آپ انسلٹ فیل نہیں کرتے تھے کہ اب یہ کام والی ہے یہ لونڈی یا یہ راج آتی فقیر نہیں مجھے بلا رہی ہے آپ اس کے ساتھ جھا کر اس کا کام کر دیتے ہیں تو کئی دفعہ آپ کے مانگنے والے ہوتے ہیں یا آپ کی میڈ ہوتی ہے یا کوئی کبھی کبار اپنی ضرورت کے لیے آ جاتے ہیں تو ان سے احترام سے بات کیجئے یہ سوچ کے کہ میرے نبی کی سنت ہے اور میرے نبی ہر انسان کے ساتھ آجزی کے ساتھ اور توازہ کے ساتھ پیش آتے تھے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی شخص کی محبت نہ تھی اس کے بوجود آپ کو دیکھ کر کھڑے نہ ہوتے تھے وجہ یہی تھی کہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کو نہ پسند فرماتے ہیں محسن احمد کی یہ روایت ہے ترمزی میں بھی مل جاتی ہے صحیح میں بھی مل جاتی ہے آپ کو یہ بہت بڑا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار یہاں نظر آتا ہے کہ خاتم الانبیاء ہیں اللہ تعالی نے ان کو بہت سے موجزات سے نوازا ہے آخری پیغمبر ہیں اس کے باوجود صحابہ کرام کو سختی سے منع تھا کہ آپ کے لئے ایک تو سیٹ مختص نہ کی جائے اور ایک آپ کے لئے اس جگہ چھوڑی نہ جائے اور ایک آپ کے لئے کھڑا نہ ہوا جائے تو جہاں آپ کو جگہ ملتی آپ ادھر بیٹھ جاتے تھے جبکہ ہم ذرا سی کوئی عہدہ یا سیٹ پا لیتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آگے پیچھے کتارے ہوں گاڑیوں کی بھی اور ہم اترے تو لوگوں کی بھی کتارے ہوں پھول اٹھائے کھڑے ہوں اور ہماری سیٹ سب سے منفرد جگہ پہ رکھی جائے اور ذرا سا ہماری پروٹوکول میں کم ہی آ جائے تو ہم تو سخت نراز ہو جاتی ہیں چھوٹے لیول پہ بھی یہی حال ہے فیملی میں بھی دیکھ لیں فرنڈز میں بھی دیکھ لیں کولیکس میں بھی دیکھ لیں اور جب آپ آگے بڑھتے چلے جائیں آفیسز کی جو عدے ہوتے ہیں یا اس سے آگے تو اب آپ دیکھیں کہ پین کا کام ہی ہے کہ افیسر آئے تو اس کو سلام کرے کھڑا ہو کے اس سٹول سے کھڑا ہو جائے ایک تو سٹول اتنا سخت ہوتا ہے جس پہ بیچاری کو بیٹھنے کے لیے وہ دیتے ہیں کیوں اس کو کرسی نہیں دی جا سکتی چلیں آپ کی کرسی بہت ہی شاندار ہے ڈیڑھ لاکھ کی بنی ہوئی ہے کمرے میں تو اس کو آپ دو ہزار کی بھی کرسی نہیں دے سکتے کہ وہ ٹیک لگائے دوسری بات ہے کہ وہ صرف مسلمان ہیں آپ بھی تو مسلمان ہیں کیا آپ جا کے پہلے پین کو سلام نہیں کر سکتے جو آپ کے دروازے کے بار کھڑا ہے آپ کر سکتے ہیں کیونکہ حدیث یہ کیا ہے بیٹھے بھی کو کھڑا وہ سلام کریں ٹھیک ہے جو باہر سے آیا جو اندر بیٹھا ہے ان کو اچھی آواز میں سلام کریں لیکن ہمارے یہاں کیا ہے کہ صرف پیئے نہیں یا پیئے ہی سر کو سلام کرے گا کھڑا ہو جائے گا اور سر کبھی نہیں سوچیں گے کہ میں اندر اتنی آرام دے کرسی پہ ایسی والے روم پہ بیٹھ کے کام کر رہا ہوں اس کے باوجود تھا کر رہا ہوں اور وہ باہر سٹول پہ بیٹھا ہوا ہے جو اتنا ہارٹ اور لکڑی کا ہے سخت ہے تو یہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہم دین سے بہت دور ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری اس طرح مبالغہ امیز مدہ سرائی نہ کرنا جس طرح حیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کی تعریف میں حض سے تجاوز کیا میں ایک بندہ ہوں بس مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی نہ کوئی تھی نہ کوئی آئے گی اور اتنے اعزازات اور معجزات سے نوازی گئی ہستی اور اللہ کے پیارے خلیل اس کا باوجود وہ کیا کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسار کی مراقات کے لئے جایا کرتے تھے اور ان کے بچوں کو سلام کہا کرتے تھے اور ان کے سروں پر دستے شپکت پھیرا کرتے تھے ہم کیا کہتے ہیں بچے نے سلام نہیں کیا تمیز نہیں سکھائی سلیکہ نہیں سکھایا اکثر ڈانڈ پڑ جاتی ہے بہووں کو نندوں کو اس چیز پہ بھابیوں کو کہ تمیز نہیں سکھائی آپ کا کام ہے آپ اپنے بھانجے بتیجے یا فرنس کے بچے یا سکول کے بچے یا اپنی بچوں کے دوست آئیں بچیاں آئیں تو آپ ان کو خود سلام کریں اور اس چیز کو اشیو مت بنائیں کہ ان کا فرض بنتا تھا نہیں سلام کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی چیز طلب کی جاتی آپ انایت فرما دیتے تھے یا پھر خموشی اختیار فرما دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تمام مسلمانوں کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے اور ان کے مریضوں کی تمہداری فرماتے اور ان کے فوج شدگان کے جنازے میں شریک ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافلے سے چلنے میں پیچھے رہتے تھے تاکہ پیچھے کوئی ایسا بندہ رہ نہ رہ جائے اگر کوئی پیچھے ہے تو اسے سوار کر لیں اور ان کے لیے دعا بھی کریں یعنی بے بس کو اس کے ساتھیوں کے ساتھ ملانے کے لیے چلتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر ذکرِ الٰہی کرتے لاغب سے پریز کرتے نماز لمبی کرتے خطبہ چھوٹا کہتے آپ بیووں بیواؤں موتاجوں مسکینوں اور غلاموں کے ساتھ چل کر ان کی حاجت پوری کرنے میں ذرا برابر بھی آرنا محسوس کرتے تھے اور نہ ہی خود کو بڑا تصور کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ جاتے تھے اور زمین پر ہی بیٹھ کے کھانا تناور فرمال لیتے تھے بکری کا دودھ خود دھولیتے تھے اگر کوئی غلام جو کی روٹی کی دعوت کرتا اسے فوراں قبول کرتے غلاموں کی بھی دعوت پر آپ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھکم پیل کی وجہ سے نہ تو لوگوں کو دھوٹ گارا جاتا نہ مارا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو خوشبو واپس نہ لوٹ آتے تھے یعنی اگر کوئی تحفہ دے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت امہ سلمہ رضی اللہ عنہ سے جو آپ کی پروش میں تھی امہ سلمہ رضی اللہ عنہ آپ کی بیوی کی پہلی بیٹی تھی دل لگی کرتے بار بار آوازیں دیتے اے زینبی اے زینبی سیدنا جابہ رضی اللہ عنہ سروایت ہے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ پیدل چل کر تشریف لائے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سروایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پہ سے گزرے جو کھیر رہے تھے تو آپ نے ان کو سلام کیا سیدہ آشہ رضی اللہ عنہ سروایت ہے کہ آپ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا جوتا گانٹ لیتے اپنا کپڑا سی لیتے اور اپنے گھر میں اسی طرح کام کرتے جس طرح آپ اپنے گھروں میں کام کرتے ہو آپ ایک بشر تھے اپنے کپڑوں سے جویں نکال لیتے تھے اپنی بکری کا دو دو لیتے تھے اور اپنی مدد کے تحر اپنا کام خود کر لیتے تھے سیدنا انس سے روایت ہے کہ میں آپ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا میری عمر آٹھ سال کی تھی کسی چیز کے تلف ہون جانے پر مجھے کبھی ملامت نہ کی گئی اور اگر مجھے آپ کے اہل خانہ سے کوئی ڈانٹ کرنے والا ڈانٹ تھا تو آپ فرماتے سے چھوڑ دو بے شک جس چیز کا قضا میں ہونا لکھا جا ہو کر رہتا ہے یعنی اکثر جیسے ہمارے میڈ سے برطن ٹوٹ جاتا ہے گلاس ٹوٹ جاتا ہے ہم شور ڈال دیتے ہیں ہم کہیں کہ آنکھیں نہیں ہیں نظر نہیں آتا دکھائی نہیں دیتا ہاتھ ٹوٹے میں معلوم نہیں کتنا قیمتی تھا کدھر دھیان ہوتا ہے یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے ہاں بیسے سمجھانا چاہیے کہ آپ اتحاد سے کام کیجئے گا اتحاد سے کام کیجئے گا لیکن اگر اس کے باوجود وہ کام غلط ہو جائے تو گی قدرت کی طرف سے منظور تھا یہ نقصان آپ کی قسمت میں لکھا ہوا تھا اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توازہ کی سنتیں اپنانے کی دفیق دے اور یہی سب سے بہترین سنتیں ہیں کیونکہ جیسے میں کہتی ہوں کہ میٹھی میٹھی سنتیں تو ہم لے لیتے ہیں خجور کی اور ان چیزوں کی لیکن یہ سنتیں جو گراہ گزرتی ہے اپنے نفس پہ وہاں کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں میٹ کو سلام کروں میں ملازم کو سلام کروں میں اس کو عزت ہوں میں اس کی شادی پہ جاؤں میں زمین پہ بیٹھوں ان چیزوں سے اپنے آپ کو باہر نکالیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین